پرسنل فینانس اپینینز یوٹیوب چینل میں ریزلٹس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خشام دید آج تیرہ جون دوہزہ تیس کو پاکسنل سٹاک مارکٹ میں تین کمپنیز کی طرف سے بونس شیئرز کی اناؤنسمنٹ کی گئی اس ویڈیو میں ان تین کمپنیز کی جو پی آؤٹ کی اناؤنسمنٹ ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور ساتھ ساتھ ان تینوں کمپنیز کا ہسٹوریکل اناؤنسس کیا جائے گا کہ پچھلے پانچ سالوں میں ان کمپنیز کی ارننگز اور پی آؤٹ کیسے رہے جو پہلی کمپنی ہے وہ ہے مللٹ ٹریکٹرز لیمیٹڈ جو کہ پاکسنل سٹاک مارکٹ میں آٹوموبیل سیکٹر کی ایک جانی پہچانی کمپنی ہے اور لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک اٹریکٹیو آپشن رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں پاکسان کے جو زراعت کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے ریسنٹ فلڈز کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جو ایکنامک کنڈیشن کی وجہ سے ٹریکٹرز کی سیل میں کمی ہوئی اور راو میٹیریل کی امپورٹ کے حوالے سے بھی ان کمپنیز کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا اس کا اثر اس کمپنی بھی بھی پڑا ہے لیکن آج جو اس کمپنی نے ریزلٹ اناؤنس کیا ہے وہ حوصلہ افضاء ہے 50% بونس شیئرز اس کمپنی نے اناؤنس کیا ہے یعنی ہاں دو شیئرز کے ساتھ ایک اضافی شیئر آپ کو ملے گا ملر ٹریکٹرز لیمیٹیٹ کا جو یئر انڈ ہوتا ہے وہ جون میں ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کو آپ ایک انٹیرم ریزلٹ کہہ سکتے ہیں اور اس سے پہلے اب تو دا تھرڈ کوارٹر آف ٹوانٹی ٹوانٹی تری یعنی 31 مارچ دو دا تیس تک کے جو تین کوارٹرز ہیں اس فنانشل یئر کے اس میں اس کمپنی جو ای پی ایس رہی ہے وہ سولہ روپید 63 پیسے ہے جو کہ باقی سال کے سالوں کے مقابلے میں کم ہے آگے چل کے ہم اس بارے میں بھی دیکھ لیں گے اس سے پہلے اس جو جو پریویس ڈیویڈنڈ ہے اس کرنٹ فنانشل یئر کا وہ اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی دس روپیہ ہے اور ساتھ ساتھ پریویس جو اس کے بونس شیئرز ہیں وہ تین پرسنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک یہ دس روپے کا ڈیویڈنڈ اور ساتھ میں پچاس پرسنٹ ابھی اور دس پرسنٹ پہلے کل ملا کے اس کے بن جاتے ہیں سکسٹی پرسنٹ بونس شیئرز آج جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس میں اس کمپنی کے بونس شیئرز حاصل کرنے کے لئے جو امپورٹنٹ ڈیٹس آپ کو ذہن میں رکھنی ہے اس میں بکلویئر ڈیٹ ہے چو بیس جون اور اس کے حال سے ایکس ٹیٹ بائیس چون اور سپاٹ ڈیٹ بنتی ہے اکیس چون اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کمپنی کے شیئرز کی جو پرائس ہے جس پر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے وہ ہے پانچ سو انسٹھ روپے اکی آون پیسے تو اس لحاظ سے اگر آپ ایک لاکھ روپے کے شیئرز لیتے ہیں تو تقریباً آپ ایک سو اٹھتر شیئرز لیں گے اور اس کے اوپر جو بونس شیئرز آپ کو اضافی ملیں گے وہ تقریباً ایٹی نائن بنتے ہیں اب اگر ہم اس کمپنی کے ہسٹوریکل انالیسس پر جائیں تو دوہ در انیس سے لے کے دوہ در تئیس کے تین کوارٹرز تک کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے گرافیکل فارمیٹ میں انیس میں اس کمپنی کی جو ارننگ تھی وہ تیہتر روپے تھی لیکن اس نے پچاسی روپے کا آپ کو ڈیویڈنڈ دیا اور جو اس کے بونس شیئرز تھے وہ 12.5% تھی پھر بیس میں اٹھتیس روپے چھتیس پیسے کی ارننگ اور پچاس روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ دیا اور کوئی بونس شیئرز نہیں دیئے تھے اور اکیس میں اگر آپ دیکھیں تو انسٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے کی اس کی ارننگ تھی اور سو روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ دیا اور 32.5% کا ڈیویڈنڈ دیا اور اس بونس شیئرز دیا پھر بائیس میں چھپن روپے کی ارننگ کے بعد پینسٹھ روپے اس نے آپ کو ڈیویڈنڈ اور سسٹی پرسنٹ بونس شیئرز دیا اور تیئیس کے اب تک کا جو ریزلٹ ہے اس میں سولہ روپے ترین سٹھ پیسے اس کی ارننگ ہے اور 10 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا اور 60% اس نے بونس شیئرز دیا تو کل ملاقع اگر دیکھا جائے تو یہ کمپنی ہسٹوریکلی اپنی ارننگ سے ہمیشہ زیادہ ہی اپنی شیئر ہولڈرز کو دے رہی ہے اپنے ریزروز میں سے بھی اور اس کی پی آؤٹ ریشو 100% سے اوپر رہی ہے مجورٹی اف در ٹائمز تو دیکھا جائے تو یہ کمپنی ویسے بھی جو فنانسنگ ہے اس کے لیے ایکوٹی فنانسنگ پہ زیادہ ریلائی کرتی ہے کمپیر ٹو ڈیٹ فنانسنگ اس لیے شیئر ہولڈرز کو یہ اچھے سے نوازتی رہتی ہے جو دوسری کمپنی ہے اس نے بڑا ہی شاندار ریزلٹ آناؤنس کیا ہے میر پور خاص شگر کمپنی ہے اور اس کمپنی نے 200% بونس شیئرز دیا ہیں یعنی ہر شیئر کے بدلے میں آپ کو دو اضافی شیئرز ملیں گے جو کہ میرے خیال میں ابھی ریسنٹ جتنے بھی ریزلٹ آناؤنس ہیں اس میں انٹرمز آف پرسنٹیج آف ڈیویڈنٹ پی آؤٹس یہ سب سے بڑا پی آؤٹ ہے شگر کمپنیز دیگر شگر کمپنیز کے طرح اس کا بھی جو یہ رینڈ ہے وہ سپٹمبر میں ہوتا ہے تو یہ اس کا انٹرم پی آؤٹ کہلائے گا اب تک دو کوارٹرز کی یعنی اپ ٹو تھرڈ فرسٹ آف جون ٹوانٹی 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 ٹری جو اس کا ای پی ایس بنتا ہے وہ چالیس روپے اکیاسی پیسے اس سال اس کا ای پی ایس بڑا ہی شاندار ہے آگے چل کے ہم اسٹوری کے لیے دیکھیں گے کہ پچھلے سال میں اتنا اچھا اس کا ای پی ایس نہیں تھا لیکن اس سال بہت اچھا پرفارم کر دی ہے اس سال میں اس سے پہلے اس کمپنی نے کوئی ڈیویڈنڈ یا بونس ایناؤنس نہیں کیا تھا جو بک لوجر ڈیٹ ہے یہ 200% ڈیویڈنڈ بونس شیئرز حاصل کرنے کے لیے وہ ہے 21 جون اور اس لحاظ سے جو ایکس ڈیٹ بنتی ہے وہ انیس اور سوار ڈیٹ بنتی ہے سولہ جون اس وقت اس کمپنی کے شیئر کی جو قیمت ہے وہ 163 روپے پچاس پیسے ہے اس لحاظ سے اگر آپ ایک لاکھ روپے کے اس کے شیئرز لیتے ہیں آج کی پرائیس پر تو 612 شیئرز آپ خریدیں گے اور اس پر جو بونس شیئرز آپ کو ملیں گے وہ اس کا ڈبل یعنی تقریباً 1224 بنتے ہیں تو یہ ایک اچھے خاصے نمبر اف شیئرز ہیں حال دو کہ میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی بنایا جس میں یہ مینشن اور ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں جب بونس شیئرز کمپنیز بہت زیادہ دیتی ہیں تو ان کا جو شیئر ہے وہ ڈیلیوز ہو جاتا ہے ڈیلیوشن فیکٹر کی وجہ سے اوورال جو آپ کی ایک ورث ہوتی ہے ان ٹرمز اف پرسنٹیج اف شیئر ڈیٹیور ہولڈنگ وہ کم ہو جاتی ہے تو اس فیکٹر کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے لیکن ان اینی کیس بونس شیئرز اگر اتنی بڑی اماؤنٹ میں آپ کو مل رہے ہیں اور کمپنی کی پرفارمنس کو دیکھ کے اگر پرفارمنس اچھی ہو تو یہ کوئی گھاٹے کا سردہ نہیں ہے اب اس کمپنی کی اگر آپ پانچ سالہ کارکردگی دیکھیں تو دوہزار انیس میں اس نے بائیس روپے چھتر پیسے کی ارننگ کی تھی اور کچھ بھی ڈیویڈنڈ نہیں دیا اور ٹین پرسنٹ اس نے بونس شیئرز دیئے تھی دوہزار بیس میں یہ لاؤس میں گئی تھی آٹھ شاریہ پانچ آٹھ روپیز پر شیئرز اس کا لاؤس تھا اور اس نے کچھ بھی ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز نہیں دیئے تھی اکیس میں اس نے پھر ریوائیو کیا دس روپے چالیس پیسے کی ارننگ کے ساتھ اس نے بہرحال ڈیویڈنڈ یا بونس کوئی نہیں دیا لیکن بائیس میں جا کے پھر اس کا مزید ارننگ امپروو ہوئی تیرہ روپے بارہ پیسے کی ارننگ اور اس نے پندرہ پرسنٹ اپنے شیئر ہولڈرز کو بونس شیئرز دے دیئے پھر تیس کا ابھی تک ایک ہاف ہے اس میں ایک چالیس روپے اکیاسی پیسے کی ارننگ ہے اور اس کی جو ارننگ ہے اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر یا کنٹریبوشن ہے وہ ارننگ فرام اسو سیئیٹس ہے اس لیے آپ سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اسو سیئیٹ کمپنیز ہیں وہ ایک میجر فیکٹر ہے اس کمپنی کی ارننگ کے اندر اتنی گروت لانے کا اور اس سال اس نے ابھی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے 200 پرسنٹ بونس شیئرز کی یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے اس کمپنی کی طرف سے اب جو تیسری کمپنی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے گولیمت ٹیکسٹائل مل اور اس کمپنی نے 20 پرسنٹ بونس شیئرز اناؤنس کیے ہیں اور اس کمپنی کے جو یہ رنڈ ہوتا ہے وہ جون میں ہوتا ہے اب تک جو تین کوارٹرز اپ ٹو 31 آف مارس 2023 ہیں اس میں اس کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ 5 رپے 36 پیسے ہے اور یہ اس پہلا کوئی بھی پی آؤٹ اناؤنسمنٹ ہے کوئی ڈیویڈنڈ یا بونسس سے پہلے اس نے نہیں لیا تھا اس کمپنی کے جو آج کی اناؤنسمنٹ ہے اس کی جو بکلویر ڈیٹ ہے وہ ہے 22 جون اور اس لحاظ سے جو ایکس ڈیٹ بنتی ہے وہ 20 جون اور سپورٹ ڈیٹ 19 جون ہے اس وقت اس کمپنی کے شیئر کی جو پرائس ہے وہ 22 رپے 15 پیسے ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ ایک لاکھ رپے کی شیئرز لیتے ہیں تو تقریباً 4515 شیئرز آپ لے سکیں گے اور اس پہ جو بونس شیئرز آپ کو ملے گے وہ تقریباً 903 بنتے ہیں تو گولیمت ٹیکسٹائل کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں پچھلے پانچ سالوں کی تو 2019 میں اس کمپنی کی جو ارننگ کی وہ 8 رپے 44 پیسے اور اس سے اس نے جو ڈیویڈنڈ دیا وہ 5 رپے اور بونس شیئرز دیتے 20% 2020 میں یہ لاؤس میں چلی گئی تھی 1.12 روپیز لاؤس پر شیئر تھا اور کوئی ڈیویڈنڈ یا بونس آناؤنس نہیں ہوا تھا 21 میں پھر اس نے امپروف کیا 7 رپے 17 پیسے کی ارننگ کے ساتھ اس نے 1 روپیہ ڈیویڈنڈ اور 20% بونس شیئرز دیئے اور 22 میں اس کمپنی نے 14 روپے 37 پیسے کی ارننگ دکھائی لیکن ڈیویڈنڈ یا بونس نہیں دیا اور 23 کے تین کوارٹرز میں اب تک اس نے 5 رپے 36 پیسے کی ارننگ کی ہے اور آج جو اناؤنسمنٹ ہے 20% بونس شیئرز کی یہ پہلی اناؤنسمنٹ ہے اس سال کی تو یہ تھی آج کی ویڈیو تین کمپنیز کے حوالے سے جنہوں نے بونس آناؤنس کیا ہے آج کی ڈیٹ میں تو آئی ہوپ کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے یوسفل ہوگی اور ان کمپنیز میں اگر آپ پہلے سے انویسٹڈ ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انفرمیشن آپ کو ڈیسی این میکنگ میں فائدہ دے گی اگر آپ کا کوئی بھی کومنٹ ہے فیدبیک ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تینکیو بہر مچ